اعوذ باللہ من الشہدوان وظیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اتر پردیش سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اتر پردیش کے ویران سباہ الیکشن کے بعد ہم مجلس تحادل مسلمین پارٹی بڑی تیزی کے ساتھ آنے والے پرنسپل کارپوریشن الیکشن نغر نکائی چناؤ کو لے کر وہاں پر ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی اور سماج وادی پارٹی اور بہو جن سماج کی لوگ آج مجلس میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی ہاں آج بہو جن سماج پارٹی کو ایک تقڑا جھٹکا لگ سکتا ہے کیونکہ گڑو جمالی صاحب جو آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے بینر تلے انہوں نے یہاں کا ویران سباہ الیکشن لڑا تھا اور یہاں پر مبارک پور سے جو انہوں نے سیکنڈ پوجیشن حاصل کی تھی پھر اس کے بعد سے انہوں نے مجلس کو چھوڑ کر پی ایس پی پھر سے انہوں نے جوائن کر لی تھی اب یہ سلطروں سے ہم کو پھر سے ایک خبر مل رہی ہے کہ گڑو جمالی صاحب پھر سے آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں جی ہاں بھارتی جنتہ پارٹی اور بی ایس پی کو جس طرح سے لگاتار اتر پردیش میں تگڑا جھٹکا لگ رہا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ ایک اہم خبر بتا رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جس طرح سے آج مجلس میں شامل ہو رہے ہیں اور مجلس کو مضبوط بنا رہے ہیں وہ قبیل تعریف ہے اور ایک خبر جس طرح سے سوطروں سے ہم کو مل رہی ہے کہ بی ایس پی کا گدہور نیتہ جو مجلس تحادل مسلمین پارٹی میں شامل ہونے پھر سے جا رہے ہیں ان کا نام گڑو جمالی صاحب ہے وہ پھر سے آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کو اتر پردیش میں جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ آج جس طرح سے لگتار بیرشترو اصددین اویسی صاحب کی طرف سے گدو جمالی صاحب اور آزم خان صاحب کو آفر دیا جا رہا ہے وہ جلد ہی قبول کریں گے اور مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے دامن کو تھامیں گے تو آپ سب مل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ دیں مجلس تحادل مسلمین پارٹی سے جڑے رہیں مجلس سے جڑی بھی چھوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے بڑا مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں